کسی خیمت کسی صورت پیچھے نہیں رکھیں گے آپ چاہے جو بھی کریں آپ چاہے جو بھی فیصلے کرنا آپ نے انسانہ ہوئی ہے جو سیکشنٹ کے مطالبات ہے آپ کو انسانہ ہوئی ہے منوائیں گے ہمارا جو اعتراض شروع دن سے یہ تھا کہ ایک تحصیل دار کو قطعی طور پر یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ سیکشن آفیسر کی پوسٹ کے اگنس پروموشن لے ایک تحصیل دار کو پروموشن لینا چاہیے وہ ایک اسسٹنٹ کمیشنر کے طور پر پروموشن بی سی ایس والے فیلڈ اور سیکرٹیریٹ دونوں آ سکتے ہیں جبکہ بی ایس ایس والے جو ہیں وہ صرف سیکرٹیریٹ میں رہیں گے چیف سیکرٹی چوکہ کیبینٹ کے سیکرٹری ہوتے ہیں سیکرٹری ٹو دا کیبینٹ ہوتے ہیں کیبینٹ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا تصنیم نہیں ہوتے تو ہمارا اگلا لاعمل جو ہے وہ سیکرٹیریٹ کی مکمل بندش ہوگی چونکہ اس وقت ہم نے صرف وزراء اور پارلیمانی سیکرٹریز کے جو بلوکس اور آفیسز ہیں وہاں ہمارا اتجاج مکمل بندش ہے جبکہ بی سی ایس سرویس کے ستارہ گریڈ کی اوپر سرویس رولز موجود ہی نہیں ہیں جو فیصلہ کیا گیا ہے اس کا ڈیسیجن لینا یہ چیف سیکرٹریز صاحب کا کام ہے لیکن انہوں نے اس میں کوتائی دکھائی ہے اور وہ نہیں چیف سیکرٹری بلوچستان اس مسئلے کو حل کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے اور پچھلے دس ماہ سے وہ فائل ان کی ٹیبل پر پڑی ہوئی ہے باقی میکموں میں جو ہے وہ سائلین آ سکتے ہیں وہ کام جاری ہے ہمارا اور ہم دو گھنٹے یا اتجاج ریکارڈ کراتے ہیں لیکن اگر ہم سختی کے طرف ان کیس جاتے تو پھر سیکرٹ مکمل طالب اندھی ہوگا اس پر ابھی تک معاملہ اٹھکا ہوا ہے حالانکہ ہم لوگ کابینہ سے اس کے اپروول لے چکے ہیں لیکن ابھی تک اس پر عمل درامت نہیں ہوا ہے جبکہ یہاں پر بلکل ایک الٹی گنگا بہ رہی ہے یہاں پر جو ڈپٹی کمیشنر ہے وہ ڈپٹی سیکٹی کے پوسٹ پر پروموشن لے رہے ہیں اسی طرح یہ ایڈیشنل سیکٹی اور سیکٹی کے پوسٹوں پر پروموشن لے رہے ہیں آپ کیوں نے اپنے پوچھ رہے ہیں اسی چیزی سے میں آپ کے ساتھ آپ کے جدی وزراء ہے بالکسوس پاکستان فیپلز پارٹی کے چینگر جو کہ بلوچستان کے تین دوے کر سکے ہیں اگر یہاں پاکستان کے بلوچستان کے بلوچستان کے بلوچستان کے بلوچستان کے ملازمی بلوچستان کی اپنائز اس وقت کبام کنسیبیں آج ہمارے باقی کنسیبوں کے بوسٹ بھی جائے وہ نکل رہے ہیں آج ہمارا جاریہ چوتھا دن ہے چونکہ وزراء بلوچستان اور کچھ وزراء سہبان صبح سے باہر تھے بشموری چیف سیکٹری اور سیکٹری زنجیڑی کل وہ پہنچے ہیں اور کل لائن آرڈر کے کافی زیادہ میٹنگز دیں کچھ مشاورت انہوں نے آپس میں کی ہے لیکن ابھی تک ہم سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے تو ہمارا یہ اتجاج یہ جاری رہے گا تھا وقت ہے جو کیبنٹ کے منظور شدہ مطالبہ ہے ہمارا وہ اس پہ عمل درامت نہ ہو اور جو ایکس گیڈر افسران صوبے سے باہر جو افسران یہاں بلوچستان میں تائنات ہے گیڈر پوسٹوں پہ ایڈمنسٹریٹیو پوسٹوں پہ جب تک ان افسران کو جو کی غیر قانونی ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے روح سے ہائی کورٹ کے فیصلوں کے روح سے اور ہمارے سروس رول کے حوالے سے دیکھا جائے اس غیر قانونی پوسٹنگ کی خاتمے تک جو یہ اتجاج جاری رہے گی سیکیٹریٹ کے مکمل بندش سے ہلٹیمیٹلی نقصان ساحلین کو ہوتا ہے عوام کو ہوتا ہے جو یہاں سیول سیکیٹریٹ میں اپنے مسائل کے سلسلے میں یہاں آتے تو ہماری اتجاج کی وجہ سے کسی کو نقصان نہ ہو کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے لیکن ظاہر ہے اگر یہ مطالبات تصنیم نہیں ہوتے تو ہمارا اگلا لاعمل جو ہے وہ سیکیٹریٹ کی مکمل بندش ہوگی چونکہ اس وقت ہم نے صرف وزارہ اور پالیمانی سیکیٹریٹ کے جو بلوکس اور آفیسز ہیں وہاں ہمارا اتجاج مکمل بندش ہے باقی میکموں میں جو ہے وہ سائلین آ سکتے ہیں وہ کام جاری ہے ہمارا اور ہم دو گھنٹے یا اتجاج ریکارڈ کراتے ہیں لیکن اگر ہم سختی کے طرف ان کیس جاتے ہیں تو پھر سیکیٹریٹ مکمل طالعہ بندی ہوگی ہمارا چوتھا دن چل رہا ہے یہاں پر ایک اتجاجی سلسلہ چل رہا ہے جو ہمارے ڈیمانڈز ہیں جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے وہ یہاں پر موجود ہے وہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلا جو ہمارا یہاں پر ایک مسئلہ ہے بڑا دیرینہ مسئلہ ہے جو کہ حل ہو چکا ہے مگر چیف سیکیٹری بلوچستان اس مسئلے کو حل کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے اور پچھلے دس ماہ سے وہ فائل ان کی ٹیبل پر پڑھی ہوئی ہے ایشو یہ ہے کہ بلوستان بیروکریسی کے دو کیڑرز ہیں بی ایس ایس اور بی سی ایس ہمارے اپنے سرویس رولز ہیں ہمارا اپنا ایک سرویس سٹرکچر ہے ایک گریڈ سے اکیس گریڈ تک کہ ہمارے اپنے سرویس رولز موجود ہیں یہ ایک دیفیکٹیو ان کا ایک سسٹم ہے ان کا ایک میکنیزم دیفیکٹیو ہے جس کی وجہ سے وہ بورو کرتے ہیں ایک شیئر دسٹریبیوشن کے سسٹم کے تحت ہم سے ہماری پوسٹیں ہیں اس پر ہمارا جو اعتراض شروع دن سے یہ تھا کہ ایک تحصیل دار کو قطعی طور پر یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ سیکشن آفیسر کی پوسٹ کے اگنس پروموشن لے ایک تحصیل دار کو پروموشن لینا چاہیے وہ ایک اسسٹنٹ کمیشنر کے طور پر پروموشن لے اسی طرح اسسٹنٹ کمیشنر کو چاہیے کہ وہ ڈپٹی کمیشنر کے پوسٹ پر پروموشن لے جبکہ یہاں پر بالکل ایک الٹی گنگا بہ رہی ہے یہاں پر جو ڈپٹی کمیشنر ہے وہ ڈپٹی سیکٹی کے پوسٹ پر پروموشن لے رہا ہے اسی طرح یہ ایڈیشنل سیکٹی اور سیکٹی کے پوسٹوں پر پروموشن لے رہے ہیں تو ہم نے شروع دن سے اس کی اوپر جب اعتجاد شروع کیا تو جام کمال خان صاحب کے زیر صدارت یام پر اکیس رکھنی کمیٹی بنی اس کمیٹی میں بی سی ایس کے پانچ بڑے سیکٹریز شامل تھے اور ان کے پریزیڈنٹ اس زمانے میں کمبردشتی صاحب ہوا کرتے تھے انہوں نے اپنا کیس پر لیڈ کیا پانچ پی اے ایس آفیسرز کے ایک تنظیم تھی ان کا پی اے ایس کے سیکٹریز تھے اور اسی طرح پانچ ہمارے سیکٹریز تھے اس میں ایڈوکیٹ جنرل تھا سیکٹری لا تھا چیف سیکٹری صاحب یہ ایک ٹک ٹاک بڑی کمیٹی تھی اور اتنی بڑی کمیٹی میں آپ کو بتا ہوں سکوت داکہ پہ بھی پاکستان میں شاید بنی ہو یہ اتنی بڑی کمیٹی انہوں نے بنائی اس کمیٹی نے اپنی ریپورٹ دی سات مہینے بعد کیابنٹ نے کافی غور خوض کے بعد اس کمیٹی کے ریپورٹ کو اپروف کیا اب اس کمیٹی کے اپروول کے بعد ان میں سے ایک جو اس کا آرگن تھا ایک حصہ تھا وہ اپروف ہو گیا جبکہ دوسرے دو اسے ہیں شیئر رسٹیبوشن کے حوالے سے جو فیلڈ انٹری آف بی ایس ایس آفیسرز ہے اس پہ یہ ماننے سے انکاری ہیں تو آج بھی ہمارا یہ موقف ہے ہم حکومت سے اور ہم چیف سیکرٹی صاحب سے یہ اپیل کرتے ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ یا تو اس ڈیسیجن کو اپروف کریں سب سے پہلی بات جو ڈیسیجن ہوا ہے اگر وہ اس کمیٹ کے اپروول سے انکاری ہیں پھر جو بی ایس ایس کو جو ایک لیجٹیمیسی دی گئی ہے سیکرٹیٹ کی پوسٹوں کے اگر اس پروموشن لینے کی وہ ختم کیا جائے گورنمنٹ کے رسپونس پر اگر چیف سیکرٹی صاحب سیریس ہیں وہ اس مشکل میں ان حالات میں جہاں سوڑے میں لا ان آرڈر کے ایشوز ہیں جہاں فائننشل ایشوز ہیں جہاں بے روزگاری ہے جہاں بدمنی ہے جہاں مختلف معاملات ہیں ایک ادارہ جو سیکرٹی ایچ کا بچ گیا تھا وہاں بھی ان کی نا اہلی کمو بولتا ثبوت ہے یہ مجموع آپ کے سامنے ہے تو ہم ان سے یہی توقع کرتے ہیں کہ وہ سیریس ہو جائیں وہ ہمیں بلائیں ہمیں بٹھائیں لوجیکل طریقے سے باتچیت کا ایک عمل آغاز کریں اگر اس طرح جو ہے نا سرد خانے میں رکھا جائے گا تو ہم اپنا اتجاج مطالبات ہمارے بڑے سادہ اور سمپل ہیں تین ہمارے بڑے مطالبات ہیں سب سے پہلا ہمارا فیلڈ شیئر کا ہے جو کہ کابینہ سے منظور ہو چکا ہے جام صاحب کی حکومت میں یہ کابینہ نے اس کی اوپر ایک تیس رکنی کمیٹری بنائی اس تیس رکنی کمیٹری نے سات مینے اس کام پہ لگائے انہوں نے اپنے ریپورٹ پبلش کی اور اس میں یہ تجویز دی گئی کہ جو سیکٹریٹ کے افسران ہیں ان کو فیلڈ میں پوسٹنگ دی جائے اور پورا ایک طریقہ کار واضح کیا کہ اس اس طریقہ کار کے ساتھ کوئی بھی سیکٹریٹ کا فیسر فیلڈ میں ای سی ڈی سی اور کمیشنر کی پوسٹنگ لے سکتا ہے پھر اس ریپورٹ کو دوبارہ اس دوران گورنمنٹ چینج ہوئی اور دوبارہ انہوں نے اسی ریپورٹ کو خدوس بیزنجو صاحب کی حکومت جب آئی اس کابینہ میں دوبارہ پیش ہوا اس پہ بھی یہ دوبارہ جو کمیٹی تھی جو کیبینٹ تھا انہوں نے دوبارہ اس کی انڈورسمنٹ کی لیکن اس کا نوٹیفیکیشن جب آیا اس وقت کے چیف سیکٹری انہوں نے اس کے اوپر کوئی امن درامات نہیں کیا چیف سیکٹری چونکہ کیبینٹ کے سیکٹری ہوتے ہیں سیکٹری ٹو دے کیبینٹ ہوتے ہیں کیبینٹ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا اس کو آخر تک لے جانا اس کو تمام جتنے بھی جو فیصلہ کیا گیا ہے اس کا ڈیسیزن لینا یہ چیف سیکٹری صاحب کا کام ہے لیکن انہوں نے اس میں کوتائی دکھائی ہے آج آپ لوگوں کے پیچھے یہ بینر لگا ہوا ہے اس پہ ہمارے چار ڈیمانڈ ہیں کہ فیل اینٹری فار بی ایس ایس آفیسرز دوسرا ہمارا ڈیمانڈ ہے کیش ایوارٹ کا تیسرا ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ جو ایکس کیڈر آفیسرز ہیں وہ کیڈر پوسٹوں پر نہ آ جائیں چوتھا ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ جو کنٹریکٹ اپونٹمنٹس ہیں جو لوگ ریٹائر ہو چکے ہیں ان کو کنٹریکٹ پر لگا رہے ہیں اس غیر قانونی عمل کو سٹاپ کیا جائے میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو پتاتا چلوں دو ہزار بیس میں پہلے پنجاب میں آئے تھا دوہزار چار میں اس کے بعد کیپی میں آئے تھا دوہزار تیرہ میں اس کے بعد سن میں آئے تھا دوہزار اٹارہ میں اور ایک خوبصورت سسٹم ہے گوڈ گورننس اور پبلک سروس ڈیلیوری کی جانبی ایک بہترین اقدام ہے وہاں پہ وہ بڑے کامیابی سے چل رہے ہیں تو ہم لوگوں نے کہا کہ بلوچستان میں کیوں ابھی تک کوئی پرانا نظام چل رہا ہے وہی بی سی ایس والے فیلڈ اور سیکریٹیرٹ دونوں آ سکتے ہیں جبکہ بی ایس ایس والے جو ہیں وہ صرف سیکریٹیرٹ میں رہیں گے تو دائیورسٹی میں جو ہے وہ ایک فائدہ ہے دائیورسٹی میں ہی جو ہے آپ کو بہترین یا ایکسلنٹ آفیسرز ملتے ہیں تو ہم لوگوں نے کہا کہ یہاں پر بھی پی ایم ایس سسٹم ہوگا پھر جانب سب کے گورنمنٹ کی ہم لوگوں نے کوشش شروع کی دوہزار بیس میں دوہزار اکیس آگست میں کابینہ نے ایک ریپورٹ منظور کیا تھا جو ایک ہائیسٹ فورم آف دو پروونس ہے کہ بھائی بلوشتان میں پی ایم ایس سسٹم ہوگا دوسری بات بلوشتان سیول سیکریٹیرٹ پروفیسرز سیشن کی جو تین بیچیز ہیں دوہزار اٹارہ والا بیچ دوہزار سولہ والا بیچ دوہزار تیرہ والا بیچ یہ تینوں بیچیز جو ہیں یہ فیلڈ انٹریم کو آلاود ہوگی یہ فیلڈ میں جا سکیں گے اس اسسٹنٹ کمیشنرز ڈیپٹی کمیشنرز کمیشنرز اور دیسری باتی کے شیئر ڈسیبیشن جو بھی پوسٹیں ہمارے اور بی سی ایس کے بیچ چاہے وہ وفاق سے آئی تھی چاہے ہمارے اپنی پوسٹی تھی تاکہ اس پہ ایک ایگریٹ فارمولہ مرتب ہم کر سکیں وہ پوسٹیں ایکویلٹی کی بنیاد پہ ہمارے بیچ تقسیم ہو سکیں پھر وقت کے ساتھ یہ ہوتا رہا جام سب کی گورمنٹ چلی گئی وہ فیصلہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوا لیکن اس کا پہلا ایسا ایمپلیمنٹ ہو گیا اور ہم لوگوں نے خوش اسلوبی سے شیئر ڈسیبیشن والا معاملہ ہار کر دیا اس کا جو دوسرا ہی ساتھ ریپورٹ تھا وہ تھا فیلڈ انٹری فار بی ایس اس کے تین بیچس کے لئے اس پہ ابھی تک معاملہ اٹھکا ہوا ہے حالانکہ ہم لوگ کابینہ سے اس کے اپرول لے چکے ہیں لیکن نبی تک اس پہ عمل درامت نہیں ہوا ہے